موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علیہ نبی کریم رب شرع لی صدری ویسر لی امری وَحْلُ النُقْتَةً مِّن لِّسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ آج کا ٹاپک ہے آن لائف اینڈ دیت یعنی زندگی اور موت کے بارے میں کل ایسا ہوا کہ یہاں مجھے ایک فانکشن میں شریک ہونے کا تفاق ہوا ہماری کالنی کے ایک سینئر میمبر مسٹر پرموت کمار بطرہ کی میسیز میز آدرس بطرہ کی ڈتھ ہو گئی تو اس میں میں ان کے گھر پر گیا اور پھر ان کے جو فانکشن ہوتا اس میں گیا تو ان کی جو بیٹی ہیں انہوں نے مجھے کئی بار ایک سوال کیا کہ ایک بیٹی کو ظاہر ہے کہ بہت دردس اٹیچمنٹ ہوتا ہے اپنی ماں سے تو بار بار یہ سوال ان کے دمائن میں آ رہا تھا میرے اماں جو ابھی زندہ تھی چل پھر رہی تھی میرے ساتھ تھی اب وہ نہیں ہے تو کہاں گئی ہو یہ مسئلہ ہر ایک کہے خود اپنے بارے میں کہ میں کہاں چلا جاؤں گا موت کے بعد میں کہاں چلا جاتا ہوں تو یہ ایسا مسئلہ ہے جو ہر آدمی کو سوچنا چاہیے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ اسلام کو مانتے ہیں تو اسلام میں اس کے بارے میں کیا بتائے گیا ہے تو میں نے اسے کہا کہ اسلام کے مطابق ہر آدمی ایٹرنل بیئنگ ہے پائدہ ہونے کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے ہو گیا ہے اس کا وجود ہمیشہ کے لیے ہو گیا ہے لیکن خدا نے ہماری لائک اسپین کو دو حصے میں بار دیا ہے پری ڈیت پیریڈ اور پوس ڈیت پیریڈ تو پری ڈیت پیریڈ میں ہم ٹیس پر ہیں سیلیکشن ہو رہا ہے یہاں پر یعنی انسان کو آزائی دی گئی ہے فریڈم ٹوٹل فریڈم دی گئی ہے تو خدا واش کر رہا ہے کہ ہم اپنی فریڈم کو میس میس کرتے ہیں یا اس کو ٹھیک ٹھیک استعمال کرتے ہیں کسی پر ایساٹ لے گا اللہ تعالی اگلی زندگی کے لیے تو میں نے بتایا کہ جو آدمی اس ٹیس پر پورا اترے یعنی اپنی فریڈم کو وہ ٹھیک اللہ کے گارڈنز کو مضابقی یوز کرے جو اللہ نے گارڈنز دی ہے پراپٹ کے ذریعے سے ٹھیک ٹھیک اس پر وہ چلے تو اس کے لیے ایٹرنل پاریڈائز ہے اور جو آدمی بس یوز کرے اپنی فریڈم کو تو اس کو روارڈ نہیں ملے گا اگلی زندگی میں یہ بات بنیوں کی کہیں پھر میں نے سوچا کہ یہ بات کوئی سیادہ بات نہیں ہے حرکت ہے ہر آدمی کیوں سوچنا ہے ہر آدمی کو سوچتا ہے کیونکہ ہر آدمی کو جو زندہ ہے وہ مرے گا موت کے بارے میں ایک برطب میں سوچتا رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک برڈ آیا کہ کمپلسری ایکسپلسن یہ دنیا میں ہم ہیں تو دیکھیں سب کچھ ہم کو ملا ہوا ہے یہ پیرنٹ ایرٹھ ہے یہ لائف سوپورٹ سسٹم ہے یہ فائملی ہے یہ سپرینٹس ہیں یہ ساتھی ہیں یہ انشواہ سٹرکچر ہے سب کچھ ہے سب کچھ ہے گھر ہے پھر اچانک موت اقدم الگ کر دیتی ہے ہم کو ڈیٹیج کر دیتی ہے یہ کیا ہے یہ ہے یہ ہے کمپلسری ایکسپلسن یہ دنیا سے نکال دینا تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے سب چیز سب چھل چکی ہوتی ہے اس بعد کیا ہوتا ہے کیا فوچر ہے اس کے بعد یہ سوچنا یہ سوچنا یہ میں ستا ہوں کہ ہر آدمی کا سب سے بڑا معاملہ ہے جس کو اسے سوچنا چاہیے میرے پاس ابھی ٹیلپون آیا اتفاق سے اسی دن جیدنیا موت ہوئی حضراباد سے حبیب بھائی کا حبیب بھائی کے جو فادر تھے ان کا نام باؤ بھائی کہا آتے تھے وہ وہ ہمارے مشن سے جڑے ہوئے تھے تو نائنٹین ایٹی سیون من کا انتقال ہو گیا ابھی زیادہ عمر نہیں تھی ان کی مجھ سے چھوٹے تھے وہ چوبیس سال ہو گئے ابو بھائی نے کہا کہ آج چوبیس سال ہو گئے یعنی اکیس جولائی کو چوبیس سال ہو گئے اکیس جولائی نائنٹین ایٹی سیون کو ان کے اوقات ہوئی تھی تو انہوں نے کچھ باتیں بتائیں انہوں نے کہا کہ وہ ہماری کتاب ہے اس کا نام ہے آخرت کا سفر اس کو بہت پڑتے تھے وہ اس میں یہ بہت کی باتیں ہیں زندگی اور بہت کی آخرت کا سفر چھوٹے سی پمپلیٹ پیچاس سفر کا علیکس نے بھی شفا ہے اور اللہ اکبر بھی شامل ہے وہ تو انہوں نے بتائیں کہ وہ برابر پڑھتے رہتے تھے اس کو زمانی کو بہت پر بہت سوچتے تھے موت کے بارے بہت سوچتے تھے تو انہوں نے بتائیں کہ میں نے ایک بار ایک پروجیکٹ بنایا اپنی کمپنی کو ان کی کمپنی جو تھی کپڑے کا بزنس تھا ان کا تو اس کو اس کے لیے انہوں نے ایک پروجیکٹ بنایا اس کے ایکسپینشن کا اس کو ڈیولپ کرنے کا مزید تو اس کے لیے وہ چالیس لاکھ کا پروجیکٹ تھا وہ چالیس لاکھ روپے کا تو باہو بھائی کا مال گواہ تو انہوں نے بلایا حیب بھائی کو اب پوشا کہ تم جو چالیس لاکھ روپے لگا رہے ہو اس کام میں تو کتنا ریٹرن تم سمجھتے ہو کہ ملے گا تم کو اس سے کمس کو ڈبل تو ضرور ملے گا ڈبل فاتھ ضرور ہوگا تو باہو بھائی نے کہا کہ میں تم کو ایک اور انویسٹیمنٹ بتاتا ہوں جس میں ڈبل سے بہت زیادہ ملے گا سات سو گناتک مل سکتا ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ کون ساری نویسٹیمنٹ رہے اے تو ہم جانتے ہیں نہیں تو انہوں نے کہا باہو بھائی نے قرآن کی آیت پڑھ کر کے کہ اللہ کے راستے ہیں پیسے لگاؤ یہ چالیس لاکھ روپے تو اللہ کے راستے میں لگا دیں خدای مشن میں لگا دیں تو باہو بھائی جو تھے بہت کی عجیب انسان تھے بہت عجیب انسان تھے اور ہمارے مشن سے بہت زیادہ جوڑے ہوئے تھے ان کے جب خبر ملی مجھے ٹیلی فون سے تو میں یہاں سے گیا حضراباد جب میں پہنچا وہاں تو حبیب بھائی جو ان کے بیٹے تھے ایک دم دیوان کی گالم میں تھے اس وقت باپ مر گیا تھا تو پہلا جملہ جو ان کے زبان سے نکلا یہ تھا آپ کا ایک عاشق چلا گیا آپ کا ایک عاشق چلا گیا اس مشن کو بہت زیادہ وہ جوڑے ہوئے تھے اس سے لیکن ساتھ ساتھ وہ بیزنس مہین تھے اگر اچھے لیکن موت وارے بہت سوچتے رہتے تھے سب کو کہتے تھے کہ جندی زیادہ بڑا مسئلہ موت کا مسئلہ ہے اس کو لیکن غور کرو تو با ستا ہوں کہ یہ بہت یہ صحیح مزاج تھا ان کا اور یہ مزاج مطلوب ہے حدیث کے مطابق دیکھیں حدیث میں آتا ہے قرآن میں ہے کہ کل نفس زائقت الموت ہر آدمی کو ضرور برنا ہے کل نفس زائقت الموت اور حدیث میں آتا ہے کہ اکثر اکثر وذکر الحادب الززات الموت یعنی موت کو بہت یاد کرو رومبر ڈرت مش رومبر ڈرت مش موت کو بہت یاد کرو اب میں سوچ رہا تھا کہ آخر موت کو یاد کرو کا مطلب کیا ہے اکثر وذکر حادب موت کا ذکر کو بہت زیادہ موت کا بہت ذکر کرو تو اللہ کے ذکر کے بارے میں بھی عقام آئے ہیں اللہ کے بہت ذکر کرو تو اس کا تو ذکر لوگ استہ کرتے ہیں کہ اللہ 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 کہتے ہیں صوفی لو کہ یہ مطلب یہاں بھی ہے کہ موت 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 کر رہے آپ ذکر کیا مطلب نہیں ہو سکتا رومبر ڈرت مش کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ موت 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 کریں پھر کیا مطلب ہے اس کا اس کا مطلب ہے بہت زیادہ موت کے بارے میں سوچو تمہاری جو پلیننگ ہوں زندگی کی وہ موت کے لے کر ہو ہر آدمی دیکھے زندگی کی پلیننگ کرتا ہے تو منی کو لے کر کرتا ہے منی اورینٹڈ پلیننگ یہ ہر آدمی کا گول ہوتا ہے تو یہ حدیث کہتی ہے کہ تمہارے پلیننگ جو ہے ڈیتھ اوڈینٹڈ ہونی چاہیے ڈیتھ اوڈینٹڈ پلیننگ آف یور لائف تو بجھے ایک قصہ جاتا ہے میں لکھنوں پہ تھا کچھ سالوں کے لیے تو ندوہ میں ایک طالب علم تھے کچھ مجدوب قسم کے آدمی تھے وہ تو وہ کیا کرتے تھے کبھی کبھی وہ قبرستان چلاتے تھے گریو یارڈ میں اکیلے وہاں پر قبر میں لیٹ جاتے تھے قبر بندے داخل ہو کر کلیٹ جاتے تھے اکیلے تو ان سے پوشا گیا کہ میں کونسا کرتے ہیں آپ میں جا کر کے سوچتا ہوں کہ یہی مجھے آنا ہے لیکن یہ طریقہ میں سمجھتا ہوں کہ یعنی کسی صحابی نے ایسا نہیں کیا کسی صحابی کے بارے میں نہیں ہم نے اس مجھے جا کر قبر میں لیٹتا تھا تو یہ ان کے پسوچتا ہوں کہ انتہا پسدانہ سوچ کا نتیجہ ہوگا شاید اس چیزے نہیں کہ آپ قبر جا کر لیٹ ہیں ہر چیزے قبر کو لے کر سوچیں قبر کو لے کر سوچیں جیتے دیکھیں میں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اب جاتے ہیں کہ تحجیب تکفیر ہوتی ہے مردے کو قبرستان لے آتے ہیں تو میں بہت جاتا رہا ہوں قبرستان میں اس طرح سے تو میں نے پایا کہ وہاں پر جو لوگ ہوتے ہیں ہر ایک ہترودی کی باتیں کرتا ہے ہترودی کی بات ہے بزنس کی بات جاب کی بات مارکٹ کی بات پورٹس کی بات کبھی بھی اپنے تجربے میں میں نہیں پایا کہ لوگ جو ہے زیر کرتے ہو موت کا میرا حال کیا ہوتا ہے میں بول چپ ہویا مجھے بول نہیں نکلتی جب میں جاتا ہوں قبرستان میں کسی میت کے ساتھ تجربے تقفیر کے لئے تو بول نہیں نکلتی ہوں میں سوچتا رہتا ہوں کہ مجھے بھی اس قبر میں دفن کیا جائے گا یعنی بارڈی جو آج زندہ ہے ایک وقت ہوگا کہ اس کی زندگی نکل چکی ہوگی کہ اس بارڈی کوئی والو نہیں ہوگی اس پر کفن میں رپیڑ کر کسی بڑھال دیا جائے گا کل بھی جب میں گیا تھا وہ پنکشن میں تو بہت سارے آدمی تھے وہاں پر تو لوگ اپنے اپنے اس میں تھے میں تو مسئل سے رو رہا تھا بس کہ جو انجام اس لیڈی کا ہوا ہے وہی انجام میرا بھی ہونے والا ہے تو اکثروں ذکر حادم اللہ ذات کا مطلب ہے کہ آدمی کے اندر death oriented thinking ہو death oriented planning ہو وہ زندگی جو ہے death کو لے کر سوچ ہے وہ کیونکہ آخر کار تو مر نہیں ہے آخر کار جیسے ایک بیٹیس سنگر ستائیس سال کے انہوں نے مر گئی آج کے اخبار میں ہے تو یہ تو سوچنا ہے کوئی ستائیس سالیں مرے گا کوئی کم میں کوئی زیادہ میں لیکن مرنا تو ہے بارل مرنے کے بعد eternal life ہے تو ان کی بیٹی جب مجھ سے پوچھا تھا تو میں نے کہا کہ دیکھے انہوں نے کہا دیکھے مدر حدگان جو میں نے کہا تھا تو میں نے کہا کہ دیکھے کچھ لوگیں بانتے ہیں کہ یہ باڈی جو ہے یہ کچھ نہیں ہے مرہ تو آج بھی ختم یہ چکبس ایک شاعر تھا انہوں نے کہا تھا کہ زندگی کیا ہے اناثر میں ظہور ترتیب موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشہ ہونا مطلب کچھ الیمنٹ ہیں جو مل گئے تو ہمارا ہوئے یہ بن گیا وجود بن گیا ہمارا وہ ڈس انٹیگریٹ ہو جائیں گے تو وجود ختم تو میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے میں ایک مثال بھی دوں ان کو کہ دیکھے ایک بہت بڑا ایکسپرٹ تھا سائرکالجی میں سکمنٹ فرائر جو نے میمری پر رسرچ کیا میمری پر تو اس نے لکھا ہے کہ یہ قلوب ہوتا ہے کہ میمری آدمی کی وہ ہمیشہ باقی رہتی کبھی ختم نہیں ہو میں نے اپنے بارے میں بتائے کہ میں جب شاید چھ سال کا تھا یا پانچ چھ سال کا اسا کچھ تھا تو میرے سر پر باپ پھوڑا ہو گیا ابھی بھی اس کا نشان ہے جرران ہے اس کو رشتہ چلائے تھا ابھی بھی ایکس کا نشان یہاں پر ہے تو میرے باپ جو تھے اسوں زندہ تھے تو اپنے گود میں لے کر مجھ کو بیٹھے میں چھوڑا تھا اسوں اور ادھر جررہ تھا تو باپ کی گود میں میں تھا اور جرران نے اس کو پھوڑ کیا تو میں نے کہا کہ آج تک وہ نقصہ میرے ذہن میں ابھی بھی یاد ہے مجھ کو وہ جگہ یاد ہے کس طرح باپ لے کر بیٹھے ہوئے تھے کس طرح جرران ہے نشتر لگائے سب آپ کو سامنے سے دکھائی پڑتا ہے ایسی بیشبار اور چیز ہیں دوسری چیز ہیں کہ یہ میمری میں ہیں لیکن یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ ہمارے یہ باڈی جو ہے برابر نی جنریشن ہوتا رہتا ہے اس کے اندر ہمارے سیلز ہیں سیلز ہیں سب ٹوٹتے رہتے ہیں ڈڈ ہو کر کے تو یہ حساب لگا گیا ہے کہ بچے کی سیلز کم ٹوٹتے ہیں زیادہ عمر بڑھتے ہیں زیادہ ٹوٹتے ہیں لیکن اگر اس کو مجبوری تھی اعتبار سے دیکھا جائے تو دس سال میں پورا باڈی ہوں بدل جاتا ہمارا یعنی پہلے جو سلت ہے وہ ختم نئے سے لگے تو کہا کہ اگر کسی گوھر اسی سال ہے تو اسی بار مر چکا ہے وہ یعنی باڈی جو ہے اسی بار مر چکی ہو تو وہ کہتا ہے کہ اگر میمری اسی باڈی کے فنکشن ہو تو اس کو مر جانا چاہی کہ وہ باقی ہے وہ جس باڈی میں وہ exist کر رہی تھی میمری وہ تو باڈی ختم ہو گیا یعنی بار بار ختم ہوتا رہتا ہے سل مرتے ہیں اور دوہ سل ریپلیس کرتے ہیں باڈی ختم ہوتا رہتا ہے تو اگر وہ میمری جو ہے اسی باڈی کا حصہ ہو جیسے کچھ لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ جیسے درف کے دو برانچ جیسے ٹکراتے ہیں جب تو آواز نکلتی ہے ہوا چلتی ہے برانچ جیسے ٹکراتے ہیں ہوا نکلتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہے زندگی اس آواز جیسے الیکس سے کوئی وجود نہیں ہے اس کا لیکن یہ فلکل کہنے کی بات ہے ایپسٹ بات ہے تو ریسرچ جو ہے ہوئی ہے جو ریسرچ جو یہ ثابت کرتی ہے کہ میمری جو ہے ہماری ہماری بارڈی کے انٹیپیڈن ہمیشہ رہتی ہے ایگزسٹ کرتی ہے اس کے لئے کہ کوئی اور چیز ہونی چاہیے وہ کہاں ہے وہ تو وہ سول ہے وہ مائنڈ ہے ہمارا مائنڈ بارڈی سر ہے بارڈی بہیکل ہے صرف بارڈی بہیکل ہے مائنڈ کا وہ ایک ہی چیز ہے آپ کا بھی مائنڈ کہیے سول کہیے پیسناٹی کہیے ایک ہی چیزیں اس بارڈی کے بیانڈ ایک ہماری پر ایک پرسنالٹی ہے اس بارڈی کے بیانڈ ایک سول ہے اس بارڈی کے بیانڈ ایک مائنڈ ہے تو بارڈی سرم اس کا وییکل ہے تو یہ باقعدہ پروف ہو چکا ہے کہ میمری کے بارے میں کہ بارڈی سے الگ میمری ایکزیس کر رہے ہیں تو کہاں ایکزیس کر رہے ہیں وہ وہی ایکزیس کر رہے ہیں ہماری جو اصل پرسنالٹی ہے وہاں پر ایکزیس کر رہے ہیں وہ تو جب موت آتی ہے تو صرف کیا ہوتا ہے بہیکل بدل جاتا ہے بس ہماری جو پرسنالٹی ہے ہماری جو سول ہے اس بہیکل بب تک تھی اب ایک اور بہیکل لے لیتی ہے وہ اسی کا نام ہے آخرت اسی کا نام ہے والد ہیر آفٹر اسی کا نام ہے اگلی دنیا تو یہ جو آیت ہے کہ یہ جو حدیث ہے کہ موت کو بہت یاد کرو remember this much اس کا مطلب یہ نہیں کہ موت 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 کرو نہیں جس طرح آدمی کا سول کنسل منی ہوتا ہے مثلا بزنس ہوتا ہے مثلا تو بس اسے کو لے کا سوچتا رہتا ہے صبح شام رات دی وہ اسی طرح پلاننگ کرتا ہے وہ اسی کو انیلسس کرتا ہے تو موت کو لے کر کے سوچتے رہنے کا مطلب یہ یہ موت کو لے کر سوچتے رہنے کا مطلب یہ یہ تو حدیث باتا ہے کہ اکھری و ذکر حاضب الرزاة الموت یعنی موت کو یاد کرنا جو کہا ہوگا خواہشیں ڈیمالش ہو جائیں خواہشیں خواہشوں قل کر دے موت کی یاد خواہشوں کو ڈیزائر کو قل کرنے والی ہے ابھی کھتی بڑی بات ہے جیسے بنی کی یاد جو ہے آپ کو کیا کرتی ہے آپ کے اندر سے ایک شیخ قل کرتی ہے وہ کیا ہے سستی کام نہ کرنا ڈلنس اگر آپ سچ پچھ منی کو یاد کریں گے تو ڈلنس کو قل کر دے گی وہ پھر آپ ڈل نہیں رہیں گے آپ آپ ایکٹی ہو جائیں گے کوئی سچ پچھ منی کو کی بڑیو سمجھے وہ سمجھے کہ منی کے وغیر میں یہ زندگی کچھ نہیں ہے میں میرے بچے میرا گھر سب کچھ منی کے وغیر کچھ نہیں ہے اور پھر منی کو سوچنے ہو منی کو لے کر پلاننگ کرے تو اس کے منی کے لے کر سوچنا ہے اس کا جو ہے وہ قل کر دے گا بہت سے چیزوں کو کیونکہ وہ ریکاوٹ ہے منی کو حاضر کرنے میں ایسی جو آدمی موت کو لے کر سوچے گا تو کیا ہوگا لذت قل لذتوں کو قل کر دے گی آپ کوئی لذت کیا ہے لذت یہ ہے کہ ہم اسی دنیا کو حاضر سمجھیں لذت کیا ہے اسی دنیا کو حاضر سمجھیں یہ دنیا کی تفریح یہ دنیا کا جائے یہ دنیا کی خوشیہ یہ دنیا کی عزت یہ دنیا کا پاور یہ دنیا کا اسٹیٹس یہ لوگوں کی ذہن پر شاعر آتا ہے کچھ شاعر آتا ہے کہ وہ موت کو سوچتے نہیں موت کو لے کر سوچتے ہیں تو وہ اس کو قل کر دے گا اس سوچ کو کیونکہ ابھی مر جاؤں گا تو سب ختم مر جاؤں گا سب ختم میں نے بہت سے ایسی چیزیں دیکھی ہیں مثلا میں ایک دوانے جوانپور میں تھا وہاں ایک نواب صاحب تھے یہ بات ہے یعنی آزازی سے پہلی کی انیس ستالی سے پہلی کی بات ہے کچھ دن میں جوانپور میں تھا تو وہاں ایک نواب صاحب تھے ان کی کوٹھی تھی تو اسے بہت شاندار لان بنایا تھا لان ابھی میں اس کی تصویر میرے ذرم چھائی ہوئی بہت امدر لان تھا وہ مصطوبہ شام وہ لان کو اچھا بنانے میں لگے رہتے تھے اس کے بعد کیا ہوا انیس ستالیس جو پارٹشن ہوا تو وہ چھوڑ کر بھا گئے پاکستان اور وہاں جا کے جلدی مر گئے نکوٹھی انیلان اس کے بعد میں ایک برطاعت گیا وہاں پر جوانپور میں پتہ کیا تو مالو ہے کہ کسی نے خرید لیا اس کو خرید کر رہا کہ وہ خید بنا دیا اب شاید کسی بلڈرن لے لیا اسے وہاں گھر بنا دیا تو اگر وہ سوچتے کہ بہت جلد میں مبر جاؤں گا یہ لان میرے ساتھ نہیں جائے گا تو کبھی بھی اس میں وہ ہمارے آدمگر میں ایک تھے راجہ انہوں نے کوٹھی بنوائی تھی بہت ہی بڑی کوٹھی لیکن جس سال کوٹھی بن پوری ہونے والی تھی اسی سال مر گئے وہ یعنی اس کی فینشنگ ٹیجز ہو رہی تھی اس میں اس میں رنگ روگن ہو رہا تھا وغیرہ وغیرہ جس سال ختم ہوا وہ اس سال مر گئے ہو اب وہ سوچتے ہیں اگر تو کہتے ہیں کہ کیا کوٹھی ہے کیا چھوٹا گھر کیا فلیٹ فلیٹ میں رہا ہوتا بھی وہی بات ہے کوٹھی میں رہا ہوتا بھی وہی بات ہے کیونکہ چند سال رہنا آئے پھر بر جانا ہے تو موت سے کیا ہوتا ہے آخرت اور اٹھر ٹھیکی گاتی ہے جزائر ختم ہوتی ہیں نیگٹیو تھارٹ ختم ہوتے ہیں بہت سے چیزیں جو آدمی گھرے رہتی ہیں وہ سب ختم ہوتی ہیں سوچ کسی آتی ہے سوچ آتی ہے کہ ادھر مرے اور پھر اللہ کے سامنے حاضری ادھر مرے ادھر اللہ کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے پوچھ کر چھو گیا ہماری اور اس کے بعد پیشنا ہوگا جنت کا اور جعنم کا تو یہ سب جب سوچے گا آدمی تو ایک دمیز زندگی بلد جائے گی کچھ کا کچھ ہو جائے گا کچھ کا کچھ ہو جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت عجیب بات ہے کہ جس کو دیکھئے کوئی اپنی موت کو عاد نہیں کرتا روضانہ آخبار ہیں پڑھتے ہیں کہ یہ مر گیا وہ مر گیا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کسی کو ہارٹ پہ لے آتا ہے روضانہ لوگ بڑھتے رہتے ہیں اجیب بات ہے اپنی موت کو لے کر سوچ جانے میں بہت غور کرتا رہا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ لوگ دوسروں کو مرتے بھی دیکھتے ہیں اپنی موت کے لئے کیوں نہیں سوچتے جو مرنے کے بعد جو جو فنکشن ہوتے ہیں ہر مضاب میں مرنے کے بعد کچھ کچھ ہوتا ہے میں شرک ہوں مسلمانوں کے قبستان میں بھی اور دوسرے مدعوں بھی تو کہیں معنی نہیں دکھا کہ لوگ اپنی موت کو سوچتے ہوں کہیں بھی نہیں نمسلمانوں میں ہیں نان مسلم ہیں حالانکہ ایک شخص کے موت جو ہے یاد دلانے ہی ہو کہ یہ تو بات ساتھ بھی ایسی ہونے والا ہے مرن کوئی سوچتے نہیں اس طرح کیسے اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ لوگ جو ہیں بہت زیادہ کنیشن ہوئی آتے ہیں دھیرے 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 کیونکہ ہم پیدا ہوئے تو دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ ہماری سوچ نمبر کت بن گئیں مجھے پانی چاہیے، مجھے کھانا چاہیے، مجھے کپڑا چاہیے، مجھے گھر چاہیے، مجھے ایزیگوشن چاہیے، مجھے جاب چاہیے، مجھے بدنس چاہیے رات دنے ہی سوچتا جاتا ہے یعنی آج کی دنیا کو لے کر کے جو مسائل ہیں وہ اس دعا پر شائر آتے ہیں تو اسی میں اسی کنیشن ہی ہو جاتی ہے اس وقت سے خشوش نہیں پاتا موت کے بارے میں اس وقت سوچتا ہے جبکہ سچ مجھ موت آ جائے تب آسانک اس کے آگ کھلتی ہے حدیث میں آتا ہے کہ لوگ سو رہے ہیں جب موت آ گئی تب وہ جا گئیں گے لوگ سو رہے ہیں جب موت آ گئی تب وہ جا گئے گئے تو یہ حالت سوچنے، سونی کا حالت ہے یہ جب اثر بات کو ہم نہ سوچیں اثر زندگی جو سامنے آنے والی ہے، ایٹرنل لائف اس پر نہ سوچیں، تب سو رہیں گے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی اس دعوت کا بے شک رکتہ ہی ہوا کرتا تھا جو اتری آیت شروع زوانے میں یا، یا المددسل قوم فاندر، اٹھو اور لوگوں کو ڈرا دو اندار ہمیں ڈرانا، آگاہ کرنا، کس بات سے؟ یہ موت سے، آخر سے، موت کے بعد پیشی سے، جنت اور جانم سے جب مکہ میں آپ جانتے ہیں کہ اچھا سو دس جیسوی میں رسول اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے اعلان کیا، اس وقت لوگوں کو ایک اٹھا کیا آپ نے، اپنے قریب کے لوگوں کو، اور اس وقت جو آپ نے تقریر کی تھی، وہ تقریر آج میں موجود، کتاب موجود ہے، میں اس کو جاملات ملاتو خاتم العرب میں پڑھا آج میں، اس پر تقریر کو جاملاتو خاتم العرب تو، اس میں آپ نے فرمایا تھا، اس وقت، اس تقریر کے جو خلاصہ تھا وہ یہ تھا کہ خدا کے قسم تم مرو گے جیساں سوتے ہو اور دوبارہ تم جیو گے جیساں تم اٹھتے ہو اور اس کے بعد ہے تو آگ ہے یا جنت ہے یا یہ دعوت کا خلاصہ تھا آپ کا اے لوگوں جو دنیا کی دنیا پھسے ہوئے ہو اس بات کو بولے ہوئے ہو تو اس بات کو سوچو دنیا تو ضرورت کے لیے ہے یہ دنیا صرف جی نہیں کے لیے ضرورت کے چیزیں ہوں ہم جی سکے تاکہ جب یہاں رانہ نہیں ہے مستقل تو یہ ہمارے گول کیسے ہو سکتا ہے اب گول کی جہاں رانہ نہیں ہے ہم کو وہ گول کیسے ہو جائے گا ہم میں سے اکثر کیسا ہوتا ہے کہ ہم مثلا ٹرینس جا رہے ہیں اور ٹرینس چھوٹ گئی اب ہم پڑے ہوئے ہیں پلین فارم پر ابھی میں نے ایک واقعہ پڑا تھا کہ ایک آدمی ہوای جہاں سے جانا تھا اس کو ابھی ابھی کی بات ہے ہمرا کرنے کے لیے تو جب وہ پہنچا وہاں تو مانو ہوا کہ وہ وہ بھول گیا تھا اور وہ جہاں تو چلا گیا اس کا ٹائم بھول گیا تھا وہ تو پھر اس کو دور دور کر کے نیا ریزرویشن لینا پڑا تو یہ جو یہ جو تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے وہاں آدمی کیا کرے گا کچھ بھی نہیں کرے گا پر ایرپورٹ پر اگر اس کو تھوڑی دور رہنا ہے تو بس احسی رہے گا کچھ ضرورت کے بقدر کچھ پانی پی لے گا کچھ کھا لے گا کچھ لیٹ جائے گا کہیں اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ کن پر دنیا کان کا غریب اور عابر اور سبیل دنیا میں اس طرح رہو جیسے کہ تم بس ایک راستہ چلنے والے مسافر ہو تھوڑی دیل کے لیے ہے یہ تو اگر آدمی جانے کہ خدا کی ریشن پرانٹ کیا ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ خدا کی ریشن پرانٹ کو جاننا پیدا کیا اللہ تعالی نے وہی سی لئے مقرر کیا ہے کہ ہم ہمارے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے تو اللہ کے ریشن پرانٹ کے مطابق ہم پیدا ہوئے ہیں تھوڑی مدت کیلئے کوئی پچاس سال کوئی ستر سال کوئی کم یا زیادہ اس کے بعد تو ہم جاتے ہیں اگری دنیا میں جو اٹینرل ہے یہ ہے اللہ کے ریشن پرانٹ کے مطابق زندگی کا معاملہ اس کے مطابق سوچنا اس کے مطابق سوچنا یہ ہے مطلوب یہ کوئی سوچنا ہی نہیں اتنا زیادہ لوگ کنڈیشن ہو گئے ہیں دنیا کے چیزوں میں دنیا کے ضرورتوں میں دنیا کے تقاضوں میں دنیا کے خواہشوں میں کوئی سوچے نہیں پاتے دنیا کے چیزوں میں دنیا کے چیزوں میں دنیا کے چیزوں میں کنڈیشن ہو جاتا ہے تو اس کنڈیشن کے وجہ سے وہ اس کے آگے اس کے بیان کیا ہے وہ سوچ نہیں پاتا اب میں اکثر سوچتا ہوں کہ میری عمرتی ہو گئی اور میں نے جتنے بھی ایج گروپ کے لوگ تھے وہ سبر چکے جو میری جاننے والے تھے میں میری ایج گروپ کے اب کوئی بجائی آد نہیں کہ کوئی زندہ ہو سبر چکے تجاہی نے کہ مجھے برنا ہے اس نہ سوچنا چاہیے کہ دوسرے کے موت کو لے کر اپنی موت کبارے میں سوچنا ایک ہے کہ آپ کریشی پران جو اللہ تعالیٰ اس کو لے کر سوچیں آپ دوسرے کے موت کو لے کر سوچیں آپ اخباروں میں خبریں آتی رہتی ہیں مرنے کے اس کو لے کر سوچیں آپ یعنی بار بار ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو آپ کو موت کی یاد دلاتے ہیں بار بار اس کو لے کر سوچیں کیونکہ بہت ہی بھیانک معاملہ ہے یہ موت کے بعد اچانک آدمی ایسے حال پر پہنچے گا کہ دنیا کے چیزوں میں کوئی چیزوں سکھاتے ہوں یعنی یہ یہ گھر یہ فائملی یہ ساتھی یہ بزنس یہ جاب جو کچھ بھی لے کر کہ ہم دنیا میں جی رہے ہیں اچانکہ وہ سب چھوٹ جائے گا کیسے حجیب حالت ہوگی مجھ پر چند بار ایسے لمحات گدرے ہیں کہ جیسے لگا کہ مجھے ایک طب کٹ گیا ہوں چند بار ایسا ہوں جیسے ماسکو میں ایک بار میں نے بتایا اسے پہلے کہ ماسکو میں جب میں گیا تھا کہ ایک بار ایسا ہوں جیسے میں کٹ گیا سب سے میں ہوتل کی کمرے میں تھا لیکن وہاں حالت یہ تھی کہ سب روسی دوان بولتے تھے وہاں اسے بات نہیں کر سکتا تھا میں جو گائیڈ تھا وہ چلا گیا تھا اپنے ماں اس کی بیمار سے چلا گیا تھا ماں کے پاس ملنے کے لیے تو میرے پاس کھانے کوپر میں نہیں تھا کھانے کوپر اسی گائیڈ کے پاس ہوا کرتا تھا روس میں میں گیا تھا اس وقت جب کبھی کمرے نظام ٹوٹا نہیں تھا ہم ڈائیڈ جا کر ہوتل میں نہیں کھا سکتے تھے وہ ہمارے گائیڈ ہوتا تھا اسے کوپر ہوتا تھا وہ کوپر سے کھانے ملتا تھا تو اب میں سوچا ہے کیا عجیب حالت ہے لوگ جو آپ اس پاس بے رہے ہیں ان سے میں ایکسچین نہیں کر سکتا کچھ بات نہیں ہو سکتی اگر مجھے کھانے پی نہ ہو تو میں ہوتل میں جا کر کہ نہیں کچھ کر سکتا اس لیے کہ ہوتل میں گائیڈ کے پاس ہے تو کچھ دیر کے لیے اثر لگا مجھے پھر مثلا ہل ہوا بات کو کچھ دیر کے اثر لگا جیسے کہ میں ایک طرح کٹ گیا ہوں دنیا سے کچھ بھی بے رہے پاس نہیں ہے ملکہ پتقدات بہمول اسباب کا معاملہ ہے اس پر جو کیفت مجھے گدری تھی ہلپلسلس کی وہ آج تک مجھے جات ہے اس وقت میں نے یعنی جو الفاظ میرے دماغ سے دکھ لے تھے جو میرے جو حالت تھی اس طرح کی حالت ایک ہی بار ہوئی اسی وقت پھر نہیں ہوئی کیونکہ بہت زبردست جو یعنی الپلسلس جو کی قیفہ جو گزری تھی پر اوپر وہ تو وہ بہت عجیب تھی تو میں اکثر سوچتا ہوں کہ وہ جو تیمپریری طور پر ہوا تھا وہ ہو جائے گا اٹرنل طور پر موت کے بعد یعنی ہلپلسلس کی جو کیفت مجھے اس پر گزری تھی میرے پر تیمپریری طور پر تو موت کے بعد کیا ہوگا وہ ہی جو اٹرنل طور پر ہو جائے گی تو کیسے اچھی حالت ہوگی آپ جانتے ہیں کہ موت جو ہے پانٹ اپنو ریٹرن پڑھاتی ہے یعنی ہم واپس نہیں آسکتے ہیں دنیا میں مر گیا تو بر گیا ہم کہیں جاتے ہیں تو ہمارے جیب میں ٹکٹ ہوتا ہے پھر ریٹرن ٹکٹ ہوتا ہے ایک دب جانے کے ٹکٹ ہوتا ہے پھر واپسی کے ٹکٹ ہوتا ہے کہ اطمان ہوتا ہے کہ جا رہے ہیں پھر لوڈ بھی آئیں گے ایک جو میں ایک بار گیا افریکہ کے ملک میں نیا 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 جگہ تھی تو ائرپورٹ پہ جب اترا میں باہر تو کانفرنس میں بلائے گیا تھا مجھ کو تو وہاں کوئی آدمی نہیں کانفرنس کوئی آدمی مجھے ریسیو کرنے کیلئے وہ سب وہاں فرنچ بولتے تھے لوگ فرنچ دبان وہ علاقات تھا ہاں پہلے کوئی دبانے فرنچ کی حکومت دبا کرتی تھا فرانس کی حکومت تو حجیب حالت تھی میری جسے منود وہ فرنچ بولتا تھا وہ اور جو میں جس کانفرنس نے مجھے بلائے گیا تھا اس کے لوگ مجھے ریسیو کرنے کے لئے آئے ہوئے نہیں تھے وہاں پر ریپورٹ پر تو حجیب دیوانگی تھوڑ درگری ہوئی لیکن پھر بھی یہ اتماع تھا کہ میرے جیب میں واپسی کا ٹکٹ ہے تو اچھا جب میں وینڈو پر گیا ٹکٹ دکھایا اس کو میرے پاس پرس کراس کا ٹکٹ تھا اسو دکھا کہ واپسی کا جہاز ہے ڈلی جانے کے لئے تو انہوں نے کہا کہ آج تو نہیں کل ہو سکتا ہے وہ لیڈی تھی وہ کچھ تھوڑ بھولتی تھی وہ تو ان دنیا میں آپ سفر کرتے ہیں تو اس میں آپ کو اتماع رہتا ہے کہ واپسی کا ٹکٹ میرے جیب میں ہے لیکن بہت کس سفر ایک آسا سفر ہے جسے پاس آپ واپسی کا ٹکٹ نہیں آدمی ہمیں شک نہیں چھوڑ دیتا ہے دنیا کو پھر ہم واپسی نہیں ہونے والی ہیں حدیث باتا ہے کہ آج تم ایسی دنیا میں ہو جہاں عمل ہے اور انجام نہیں اور موت کے بعد تم ایسی دنیا پہنچو گے جہاں انجام ہوگا اور عمل نہ ہوگا کہ آپ غور کیجئے کیسی عجیب بات ہے یہ کہ آج جو ہے ہم اس حال یہ موقع ہمیں کہ عمل کریں اور اس کا انجام پائیں لیکن موت کے بعد ایک ایسا یعنی ہم پر ایسا وقت گدھرے گا کیا معاصف انجام بھی پانا ہوگا عمل کا موقع نہیں ہوگا کہ پھر سے آپ عمل کریں پھر سے آپ نے کوئی درست کریں پھر سے آپ اللہ کے راتیں پہ چلیں یہ سے وہ موقع نہیں ہوگا تو کسی عجیب بات ہی کسی علوکی بات ہے یہ آپ غور کیجئے تو ہماری جو دعوت ہے دعوت کا سچ پوچھتے ہیں برکتی نکتہ یہ اگر آدمی یہ نہ سوچتے ہیں کہ مجھے مرنا ہے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو وہ سیریسلی لے گا کیوں آپ کی دعوت کو آپ کی دعوت کو سیریسلی کیوں لے گا وہ جب لے گا کہ جب اس کو معلوم ہوگی اگر میں نے اس کو نہیں مانا تو اللہ کے سامنے جب میں کھڑا ہوں گا تو پیشتا جواب دوں گا تب وہ اس کو سیریسلی لے سکتا ہے ورنہ وہ سیریسلی لے گا نہیں ہمارے باپ جو تھے وہ بہت ہی اگر جو ذمیدار تھے وہ لیکن بہت ہی سادہ وہ ذمیداریں کافی بڑی دوبیداری تھی لیکن ہمارے باپ جو بہت سادہ بہت سادہ تھے وہ اور بہت سچ پچی پائس آدمی تھے پائس جیتے ہمارے ان کے قصے سنے ہیں تو بہت ہی پائس آدمی تھے تو ہمارے ماں بتاتی ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے اکثر کہ خدا کا موہ دکھانا ہے یہ ان کا اکثر یہ کہا کر دیتے کوئی بات ہو کہ آج ہم اگر ایسا کریں تو کل خدا کیا چواب دیں گے آج ہمیں کچھ گربت کریں کچھ اللہ کے رستے کو چھوڑ کے کچھ اور رستے پر چلیں کچھ بھی کریں تو کل جو ہوگا وہ اللہ کے سانے پیشی تو وہاں کہا کریں اکثر ہی کہا کر دیتے وہ خدا کو موہ دکھانا ہے تو یہ یہ سوچ بنتی ہے جو جو معنی صحیح معنی موت کو حدیث میں آتا ہے کہ لَا تَزَالُ قَدَمُ عَبْدٍ حَتَّى اِسْحَلَاً عَرْبَئٍ یعنی انسان کے پاؤں اللہ کے آگے سے ہٹیں گے نہیں جب پہ کچھ چار بات ہوگا جواب نہ دے لیے کیسے عجیب بات ہے اور ہر انسان اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا ہر ہر آدمی ہر انڈیویجیول اور اس میں کچھ چار باتوں کو جواب دینا پڑے گا ایک یہ کہ مال کہاں سے کمائے اور کہاں خرچ کیا اس کو مال کہاں سے کمائے یہ بتانا پڑے گا بدنا چوری کر کے کمائے یا تجازت کر کے کمائے نا جائج طریقے سے کمائے جائج طریقے سے کمائے کراپشن کا کمائے یا صحیح طریقے سے کمائے تو ایک یہ کہ کہاں سکموایا پیسہ دوسرا یہ کہاں خرچ کیا اس کو اور اس میں ایک جوانی کہاں بیتائی یہ جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے آپ کو جسمانی طاقت جوانی کے عادر آدمی کا درقتہ طاقت ہوتی ہے اور کیجئے تو یہ سب جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے آپ کو یہ دنیا میں ان سب تمہارے پوچھا جائے گا آپ کو کہاں کسی عجیب ہے یہ سوچ ہے آدمی کہ مجھ سے پوچھا جائے گا یہ زبان جو دی ہے بولنے کے لیے اس کو پوچھا جائے گا کہ تو اپنے زبان کو سچ بولنے کے استعمال کیا جھوٹ بولنے کے استعمال کیا جو بھی ملا ہے ہم کو دماغ ملا ہے سوچنے کے لیے کان ملا ہے سننے کے لیے زبان پر لیے بولنے کے لیے پوچھ ملا ہے چلنے کے لیے پیسہ ملا ہے خرچ کرنے کے لیے یہ سب چیزوں جو ملا ہے ہوئی ہیں ان سب بارے پوچھا جائے گا کہ خدا کی دی ہوئی چیزوں کو تم نے کہاں خرچ کیا خدا کی دی ہوئی چیزوں کو تم نے کہاں خرچ کیا جیسے ایک حدیث ہے دیکھئے کہ من کانا یو منو باللہ والیوم الاخر فلیق الخرن اولیہ سبت جو آدمی اللہ پر اور آخر دن پر یقین رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ بولے تو ٹھیک ٹھیک بات بولے یا چھپ رہے نہیں وہی بولے جو سچ ہے کچھ بھی نہیں ہے کہ کچھ بھی بولنی چلا جائے کچھ بھی بولنی چلا جائے یہ کب ہوتا ہے جو آپ یہ سمجھیں کہ میں بول کر کے چھٹی نہیں مل گئی ہر بولا ریکارڈ ہے ہر بولا ہوا میرا جو ریکارڈ ہے وہ ریکارڈ پیش ہوگا اللہ تعالیٰ کے سامنے جیسے ایک قصہ مانے پڑا تھا شروع جو مانے میں جب دلی میں کنار پلیس کے آریا میں وہ لگا گیا تھا ویڈیو جو کیا تھا اس کو کیا سسٹم کرتا ہے لگا رہتا ہے سرکو پر سر ویلنس سی سی ٹی بھی سی سی ٹی بھی ہاں وہ کیمبری لگے رہتے ہیں آنے جانے والے کو ریکارڈ کرتے رہتے ہیں تو اب وہ کنٹرل رول میں ایک آدھے بیٹ کو پانچ کرتا ہے تو ایک اسکوٹر والا تھری ویلر والا آیا وہاں نوک پارکر جہاں لکھا ہوا تھا وہاں پہ کھڑا کر گیا اس نے اپنا اسکوٹر کیونکہ اس کو کوئی دوست مل گیا تھا تو اسکوٹر کھڑا کیا جیب سے سیگریٹ ڈکالا دو ایک خود پیا ایک اپنے دوست کو دیا اب یہ سب کر رہا ہے وہ نو پارکر پر اب وہاں پہ آ گیا پولیس سوالہ کاظمی ایک کسا چھپا تھا وہ دوانے میں ہندو سے انٹرائی اس میں تو پولیس والا کہا کہ تم نے کھڑ کر دیکھی گا یہ 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 تو نو پارکنگ ہے تو اس نے کچھ چلائے نہیں پولیس کے بعد ہی کچھ چلائے نہیں اپنے دوست سے پاتھے کرتا رہا سیگریٹ کیتا رہا تو پولیس نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلو ہمارے روم میں چلو تو اس کو روم میں لے گیا وہاں وہاں افسر بیٹھا ہوا تھا کنٹرول روم میں تو اس نے بتایا پولیس والا نے کیا ایسا کر رہا تھا یہ وہ تو خود ہی دیکھ رہا تھا اس پر اندر وہ سکرین پر تو وہاں جو کنٹرول روم میں جو بٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ دیکھو تم نے یہ کیا ہے کہ نو پارکنگ پر پر گاڑی کھڑی کی وہاں پر باتیں کر رہے ہو تو ہمارے سیگریٹ کی رہے ہو کہ نہیں میں ایسا کرنی کیا یہ تو غلط بات ہے یہ بلکس صاف ریکارڈ کر گیا تو پھر اس نے سکرین پر جو ریکارڈ تھا اس کو شوی دوائی اور ہی پلے ہونے لگا ہوا اب وہ دیکھ رہا ہے کہ میں آتا ہوں اپنے کو دیکھ رہا ہے وہ کہ میں گائی سے آتا ہے وہ آتا ہوں میں دوست ہوا مل جاتا ہے میں گائی روکتا ہوں سیگریٹ نگالتا ہوں اس کو دیتا ہوں وہ پیتا ہے میں پیتا ہوں اور مرہ کر رہا ہے وہ نہیں مانتا میں سب دیکھا اس نے تو اس کا کہا تھا اس میں ریپورٹ کرتے ہوئے کہ بلکس چپ ہو گیا بولتے بند ہو گئی اس کی یعنی جیسے دیکھا آپ نے آپ کو اس کین پر اس نے اس کی اقدم دبان خاموش ہو گئی پھر بولنے نکلے اس کو کچھ بھی نہیں بول پایا ہوا تو یہ حال ہمیں سرشد کونے والا ہے میں اکثر اپنے بارے میں سوچتا ہوں رودانہ مجھے یہ خبریں ملتی کہ چھوٹی باتیں پھلاتے رہتے ہیں لوگ ابھی کل میں ٹیلی پون آیا کہ ایک صاحب میرے بارے ہم پھلا رہے ہیں کہ میں اسلام دشمن طاقت ہوگا ایجنٹ ہوں دھوم سے پھلا رہے ہیں کئی لوگ اس کو مان بھی رہے ہیں تو میرے بارے میں سائے تو عجیب بات ایک سائے ابھی امریکہ گیا ہے تو وہاں بھی یہ سب پھلی ہوئی باتیں جہاں جا ہوتا ہوں وہاں پھلی ہوتی باتیں چھوٹی باتیں بلکل بیسلس باتیں تو اگر ان کو یہ پتہ ہو کہ یہ جو بول رہے ہیں جو یہ باتیں پھلا رہے ہیں یہ سب ریکارڈ ہو رہی ہیں ریکارڈ جس سے اس آدمی کے بات ریکارڈ ہو رہی تھی سری ویلو بارا جو تھا اس کو پتہ رہی تھی کہ میں یہ بات ریکارڈ ہو رہی تو ہم جو کچھ بولتے ہیں قرآن جید ہے کیا ہر آدمی کے دونوں کندھے پر فرشتے ہوتے ہیں ہر آدمی کے ساتھ دو فرشتے ریکارڈ کرنے کے لئے جو آدمی بولتا ہے جو کچھ کرتا ہے ہر چیز ریکارڈ کر رہا ہے اب قرآن جید ہے کہ ایک آدمی یہ سوچ ہے کس طرح سے میں کسی خلاف جھوٹی بات پھلاتا رہا بیسٹر باتیں پھلاتا رہا کسی کو کسی خلاف ناانصافی کرتا رہا تو اس وقت جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچے وہ اسکرین پھول دیا گی وہاں کہ دیکھو یہ یہ تم کرتے رہے وہاں انکال کرے گا وہاں بھی انکال کرے گا لیکن جب کھول دی جائے گی وہی ہوگا